موسیقی 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 جانا پسند کیتا مسیحی جیڑے نے ہر حال دے وچ قائد عظم نالتے مسلم لیگ دے نال انہاں نے تاون کیتا شباز پٹی دی شخصیت ایک ایسی شخصیت سی پہی نہ تے او دے خلاف کوئی سازش ہو رہی سی تے نہ او کسی دا آلائے کار سی ایک داشت گردان دی ایک کاروائی ہے تے داشت گردان او سنو صرف ایس واسطے نشانہ بنایا کیونکہ او سلیمان تاثیر دی قربانی جیلی جینا او سنو بہت محسوس کر رہا سی تے سونا تاریخ نو ایمبیسیڈر ہوتل دے وچ بلکہ اونا نے ایک بہت وڑا ریفرنس رکھیا ہویا سی جی دے وچ اونا نے اونا نو خراج تحسین پیش کرنا سی اور صرف یہ ہوئی وجہ ہے ورنہ ہو اور کوئی وجہ نہیں کیونکہ ناونا دی کسی نا دشمنی سی ناونا نا کوئی نراس شباز پٹی بہت قوم دا وفادار سی او پاکستان دا پورے طورتے وفادار سی اس وقت انٹرنیشنل قوتہ یا کوئی بھی ایسی طاقت جی دے انہوں نے استعمال نہیں سی کر سکتے مسیحیاں دے جیڑے بنیادی حقوق نے او نہیں مل رہے ویسے پاکستان دے وچ مسیحیاں نو مذہبی لحاظ نہ کافی آزادی لیکن جیڑے حقوق نے او نہیں مل رہے کیونکہ جیڑے گراس روٹ ہے نا او دیو تے لوکی جیڑے نینا او ہر وقت تاثب دا شکار رہی دینے مسال دے طورتے لوکا نو اچھا کاروبار نہیں مل دا لوکا نو اگر کسے ہوتل دے وچ جا کے بیا کے پندہ دے وچ چھوٹے ہوتلان چھے کھانا کھانا چھاؤن تے اونا نو تے بیا کے کھانا کھانا دی اجازت نہیں آگئی باز جگہ تے ایسی جنے جی تے نائی شیو نہیں کر دے وہ دینے کہ نی نی اے اس طرح سوائے مسلمانا دے اور کسے واسطے استعمال نہیں ہو ساتھ ساڑے ٹی وی والے جیڑے نے اوہی تے ریڈیو تے اخبارات اوہی اس گل دے تے زور نہیں دیں دے حالانکہ لوکاں دی تربیت کرن دی ضرور تے کیونکہ تسی ویک کو ساری دنیا دے ویچے نہ صرف ساری دنیا چھ بلکہ سارے اسلامی ملکاں کسے جگہ اس طرح افرا تفریق نہیں ہے گئی کسے جگہ دوسرے ہیں دنال اس طرح مجھ بھی تفریق نہیں استعمال کتی جان دی اے گل آجے تک صرف پاکستان چھے کیونکہ ہندوستان دے ویچے ہندو جیڑے سن اوہ دوسرے مذہب دے لوکا دنال نفرت کرتے سن لوکا نو ایویرنیس دین تاکہ لوکی جیڑے نو اوہنو پتا ہووے کسی سارے پاکستانییاں پاکستانی ملکے محبت دنال رہن ایک دجے دا احترام کرن ایک دجے واسطے سنو دل کھول کے محبتیں پہ آر دن آر گالبات کرنے چاہیدی کوئی شہباز پتی دا قتل ہونا پوری مسیح قوم دا قتل ہے اور پورے پاکستان دے لپنا دا قتل ہے جسے پاکستان دے ویچے کسی انصاف نہیں ملنا اور پاکستان چرائے واسطے پہ کسی دا بھی دل نہیں چاہ رہے اور لوگ جیڑے نے پاکستان تو بیزار ہوگئے نے اور لوکی نکل دے پہ گئے یعنی صرف پیسٹل بیزار ہوگئے مسلمان دوست بھی ہو رہے ہیں زیادہ مسلمان دوست جیڑے نے پریشان نے کی ہو رہے ہیں پاکستان دے ویچے میرا خیال ہے کہ اچھا نہیں ہو رہے ہیں اور میں حکومت پاکستان نوں اپیل کرنگا کہ خدایا تو پاکستان نوں ایک اچھا حکم امران دھو کہ جیڑے نا پوری قوم جیڑی ہے وہ نو ماننا رہے ہو سکوننا رہے ہیں دیکھو جی شباز بٹی دا بڑا افسوشناک واقعہ ہے دھڑکے نہیں ہونا چاہی تھا اور اسی جیڑی آواز اٹھا رہے ہیں بینگ منورٹی نہیں کرسچن نہیں اسی ایک انسانیدہ قتل ہویا ہے اور اس طرح ہی تھوڑے دن پہلے ساڑے اچھے لیڈر سلمان تحصیل صاحب انہوں دے بھی اس طرح دا واقعہ ہے انہیں بعد فوری یہ واقعہ ہو گیا ہے اور ایک میرے خیال ہے کہ میں مذہبی گلتے نہیں کھا مانگا کہ جی خالی مذہب دین آتے نہ ہویا ہے ایشو ہوئی ہے بی بی آسیہ تھا اور او دھی نال نال پہلے اونا نو قتل کیتا گیا اونا نو کیتا گیا ہے میں نہیں لگتا کہ اس ایشو نو استعمال کیتا گیا ہے ایکچلی سازش ہے سر گالے ہوئے کے قرآن پاک میرے سامنے پہاوے بائبل مقدس ہوئی ہے بچ مند ہوئے کے میں دسویں تک اسلامیت پڑھئی ہے رب اکیئے خدا اکیئے اصل چیزیں بک کے افسوس ایک چیز دا میں کرنا گا کہ اکثر میں اس چیز دا اپنے مسلمان دوستانال پرامانال ایک گلہ کرنا وہاں کہ انہوں نے کو سلمان تحصیل صاحب نے ایک اچھے کازی خاطر انہوں نے جان دیتی لیکن انہوں بھی بہت سارے علمانے لوگاں نے انہوں نے شہید نہیں کیا گیا اسے طرح میں اپنا انہوں نے طرف آنواں گا شہباز پڑھئی طرف نہ پاکستان گورنمنٹ نے نہ کسی نمائندے نے نہ پاکستانی قوم نے اپنی انسانی دن آتے انہوں نے اپنے جان دیتی لیکن صرف انہوں نے ہر ٹی وی تے ہر جگہ تے یہ دیتا گیا جی یہ قتل ہو گئے جدوں کے اسی پاکستانی ہیں اس زمین تے پیدا ہوئے ہیں پہلے نمبر تے اسی پاکستانی ہیں دوسرے نمبر تے اسی پنجابی ہیں تیسرے نمبر تے اسی کرسٹان جڑکے ساڑے چے ایڑا فرق پا پاندھے رہے ہیں یہ بہت غلط ہے اور کم اس کم سانو یہ حق دین ہے کہ اگر ساڑا کوئی آرمی کے یا ایر فوس سے کوئی ساڑا بچے نے بھائی نے اگر وہ جاب کر رہے ہیں اور ماشاءاللہ کنلسی صدی مسائل دیئے تو انہوں نے بہت کارنامے کی تے لیکن آج تک ایک کرکڑ دا کھلا رہی ہے انہوں کذابی سٹیڈیم چے ادھے ناہ دا گیٹ بن گیا ہے لیکن آج تک میں کرنلسی صدی کتے کوئی اشارہ نہیں دیکھیا جی جی انہیں دے ناہتے آج تک جدو کہ انہیں اچھے غازی انہیں اچھے پائلٹس آن انہیں بہت کچھ کی تا لیکن آج تک کوئی اشارہ انہیں دے ناہتے نہیں ہے ضروری نہیں ہے کہ بندہ شہید ہو جاوے تے ادھے ناہتے اچھی چیزاں بنائیا جان چھوٹا جا واقعہ دس آنگا ساڑھا یو سی اچھ اسپال جدو کہ انہوں ٹیکنیکل طریقے نال برباد کیتا گیا اور کنہیں کیتا ہے کیونکہ آئی تو پہلے اٹھ نو سال دس سال پہلے جدو کہ اپنا ادھے انٹرس تھی لبرٹی چونگ تو پہلے انہیں جناب ساڑھے ادھارے نو اس نو تباہ کرتا ہے جدو کہ وہ تھے اچھے تو اچھا مسلمان امیر ترین اچھے بندے وہ تھے پیشنٹ وہ تھے جان رہے گی یوں سے ایک ناہ سی لیکن انہوں نے ٹیکنیکل طریقے نایسا تباہ کیتا ہے اور انہوں نے کنہ نے کیتا ہے جدو نون نون دی حکومت آئی ہے انہوں نے وہ رستہ اوکرا انٹرس بند کرتی جدو کہ ایک روڈ ہی ساڑا بند کرتا ہوتا اگر ایک بندہ جا رہا ہوتا رہتے اور اگر نکل جائے گا گول چکرتے اگر پھر اگر آسپل شروع جنگلے اون ایمرجنسی والا بندہ تھے اتھے انہوں جائے نہیں سکتا ملکہ انہوں نے جان پوچھ کے ٹیکنیکل طریقے ناہ اوہ روڈ بند کیتا کہ انہوں ملکہ خراب کیتا جب ہے ایڈیسپسی بیٹھے ہو اتھے میں فری ڈیسپنسری کھولی ہے دس روڈی پرچی ہے اور اوہ نال نال اسی دوائی بالکل فری دینے ہیں اور شگر ٹیسٹڈ ہے اوہ اسی صرف تیس روڈے لے رہے ہیں اور صرف سٹیپ دیلی قیمتیں اسی ہو لے رہے ہیں صرف کرسٹن کمیونٹی آسی نہیں سارے یہ میں یہ جہاں بیٹھا ہوں یہ مسلم ایریہ ہے یہاں پہ کوئی کوئی مزدی امتحاص نہیں کوئی بھی آئے ہندو ہیں کرسٹن ہیں مسلم ہیں کوئی بھی بندہ آئے ہم اس کے لئے حاصل میں اپنے کرسٹن کمیونٹی نو بھی کم آگا مسلمان بھائی نو کنگا جس طرح کہ میں معمولی جہاں بندہ ہوا اور میں اعدادارہ رن کر رہا ہوا اس تو علاوہ ایڈسپنسری تو علاوہ اسی ایک تین چار پنڈا چھے میں فری سکول دا کیتا ہے اور انہوں نے ایجوکشن دے رہے ہیں اور میں ایک کم آگا کہ اپنے ملک لئے کیا مسلمان کیا کرسٹن کیا ہندو صرف اپنے ملک سوارندی کوش کریے اور بہتری دے کام کریے نہ کہ اسی مطلب ہے کہ جڑے ایل ہاتھ ساتھ ہو رہے ہیں اور اسی اپنی حکومتہ بھی ساتھ دئیے اور جڑے دہشتگرد نے انہوں نے پکڑوان واسطے اسی اپنا ساتھ دئیے جتے کچھ سانوں کو نظر آن دیے اسی کے پوری قوم مگر ایک ٹی وی طرح میڈیا جی طرح اسی ہر بندہ کیمرہ بھان جائے اپنے اکھ انہوں نے لے کر لے میرا خیال ہے کہ یہ دہشتگردی ختم ہو سکتا کیسے طرح ویکھ رہے ہیں شباز بٹی صاحب دے کل شباز بٹی صاحب دا قتل جڑا ایک مذہبی دہشتگردی دا نشانہ بنیا کیونکہ وہ خاتمے دے ختم نہیں ہو سکتی مگر وہ چندے سن کے دے بچ امینڈمنٹ کیتی جائے کیونکہ جڑا انیس ست تیتر دے آئین دے بچے زیاء اللہ اکساب نے امینڈمنٹ کیتی ہے او دے بچے ٹوٹلی انہوں نے ایک کو گل کیتی ہے کہ اگر کوئی گستاخی رسول ہوئے گا تو دی سزا سزا موت ہوگی اسی کہنا ہے بلکل درستے مگر ہونا ہے چاہیدہ ہے کہ کسے بھی انبیاء اکرام دے خلاف اگر کوئی گستاخی کردہ ہے او دی سزا سزا موت ہونی چاہیدی ہے تو جڑی کے اے ملک اگر ایس وقت ایس درستے پہنچے تو اے سب زیاء اللہ اکس دی پیدا بار ہے شباز پٹی صاحب نو خراجے قیدت پیش کرنا کہ اونا دی شہادت جڑی ہے کام از کام مسیحی قوم نو متحد تے منظم ہونتا درست دے گئی ہے انیس سو تیتر دا آئین جڑا او اینا کو امتیازی ہے کہ جی دی وجہ نا قومہ متحد تے منظم نہیں ہو سکتی ہیں نائنٹی فائی پرسنٹ جڑے لوگ نے نہ متحد ہو جائیں گے ایس مسئلے دیتے ایک کشیو دیتے کرسٹنز جڑے حقوق نہیں ہونا کرسٹنز دا تے حقوق ہے تے ہے کوئی نہیں گا اگر کوئی حقوق ہوندہ تو شاید شباز پٹی مرڈر نہ ہوندہ کیونکہ انہیں اپنے رائٹ دی گال کیتی اس گال نو کس طرح ملا سکتے تو شباز پٹی مرڈر تے حقوق حقوق ساڑا ہے حقوق سی کہ ایسی کہا ہے ایسی اے مطالبہ سی کہ کسے بھی انبیاء کرام دے خلاف اگر کوئی گستا کی کر دا ہے تو دی سزا سزا موت ہے اے ہوئی امنڈمنٹ اس تو ایک ہفتہ پہلا میری ٹیلی فون دیتے شباز بٹی صاحب نہ کھل کے گفتگوئی سی ہونا کیا سی جو کوئی توسا کیا ہے اے دیتے ہی عمل کران دی کوشش کرنگا دہشت گردی دے خاتمے واسطے اسی ہر وقت بھی کوئی بھی ایک امت اگر آئے گی تو او دن آلو مانگے بڑی مہربانی ناظرین اسی آج برگرام کر رہے ہیں شباز بٹی صاحب دے قتل دے حوالے نال کرسچن کمیونٹی کی گھن دیئے اوورال کرسچن کمیونٹی جیدے مسائل ہیں انہوں نے جیسی گل بات کر رہے ہیں ناظرین اس طرح میں کمرشل بریک دا وقت ہویا بریک لینے ہیں بریک تو بعد